بائیس مئی سن دو ہزار بیس کو کراچی میں پی آئی اے کے تیارے گرنے کی اطلاع ملی جہاز پر سوار نینیانوے افراد میں سے ستانوے افراد انتقال کر گئے اور صرف دو مسافر زندہ بچے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس واقعے کی چھان بھی نہیں ہوگی اور یہ شور کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا جیسا پہلے ہوتا تھا وزیراعظم عمران خان نے فوری طور پر آزالانہ تحقیقات کا حکم دیا جس میں ائر بز، فرانسیسی اور امریکی تفتیشی ادارے کے نمائندے شامل تھے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب ایک ہی ماہ کے اندر واقعی تحقیقات ریپورٹ منظر عام پر آئی ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ پہلی بار پیش آیا اور ماسون پاکستانی لکمہ اجل بنے تحقیقات کے مطابق پاکستان میں آٹھ سو ساٹھ فال سیویلین پائلٹس موجود ہیں جن میں سے دو سو باسر جالی لائسنس رکھتے ہیں اور یہاں پر یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ پرواز بی کے تیرا سے زیرو تین کے شہید پائلٹ کے پاس مستند لائسنس تھا لیکن وطن عزیز میں کئی دہائیوں سے سرگرم مافیا کو فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے یہ مافیا برسوں سے جالی لائسنس پانٹ رہے ہیں اور ان کے نیتورک پر سابقہ حکومتوں میں سے کسی نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا اور نہ ہی کبھی کوئی ایکشن ہوا موجودہ حکومت نے فوری طور پر ان مافیاز کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا اور ابتدائی تحقیقات کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا وزیراعظم اندان خان نے فوری طور پر حکم دیا کہ اصلاحات کی جامع حکمت عملی تیار کی جائے جس میں سیاسی بھردیوں کو ختم کرنا اور ادارے کو منافع بخش بنانے کے لیے تمام مافیاز کو جڑ سے ختم کرنے کا فیصلہ شامل تھا حکومت پاکستان نے لواحکین کی امداد بھی کی جس کے باوجود قیمتی جانوں کا مدعوی نہیں ہو سکتا اور حکومت پی کے 83-03 کے شہدہ کے لواحکین کے ساتھ کھڑی ہے موسیقی